اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم ایک بلو بیج لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ خریدہ نہیں جاتا فیس بک دیکھتی ہے اگر کوئی بندہ ٹھیک چل رہا ہے ان کے ساتھ تو یہ امی کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں باقی بھی پیجز ہیں باقی بھی پیجز ہیں جن پہ کافی سارے ملو لائکس ہیں فالورز ہیں بہت سا بہت کچھ ہے لیکن ایک ہی پیج کو انہوں نے بلو بیج دیا ہوا ہے اسی طرح بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں بڑے بڑے ایکٹرز جو ہیں ان کے جو اوریجنل کونٹنٹ ڈالتے ہیں نا اوریجنل کریٹرز ہوتے ہیں اصل میں یہ بلو بیج کونی کومنٹ ہے تو آپ کو کیسی یہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے نئی آئی ڈی بنائی ہے نئے آکاؤنٹ بنا رہا ہے تو یہ تیس دن آپ کو انڈر ریویو رکھیں گے کہ تیس دن میں آپ کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں ٹھیک ہے اور اب میں آگے اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا کہ ہم بلو بیج کیسے لے سکتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے ایک اچھا سا کمنٹ کریں اب چلتے ہیں جو ہمارا ٹاسک ہے ٹھیک ہے یہاں میں آگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے بلو بیج لینے کے لیے ایک بلو بیج ہوتا ہے پیج کا اور ایک بلو بیج ہوتا ہے پروفائل کا ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے دیکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ نے پروفائل پہ آگیا ٹھیک ہے یہ جو بٹن ہے آپ نے یہ پریس کرنا ہے میں یہ پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے یہ جو سب سے نیچے کوپی لنک دیا گیا ہے آپ نے اس لنک کو کاپی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو پریس کرنا ہے خود با خود آپ کا کا کوپی ہو جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں اب میں جاتا ہوں سیٹنگ میں یہ منیو پہ آیا میں ٹھیک ہے منیو پہ کیسے جانا ہے یہ آپ نے پریس کرنا ہے تو آپ اس آپشن پہ اس بیج پہ آ جائیں گے آپ نے یہاں جانا ہے ہلپ and support یہ آپ نے پریس کر رہا ہے ٹھیک ہے اب پھر سی یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے health and support ٹھیک ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں اچھا یہاں آپ کو یہ سرچ کا نظر آ رہا ہوگا یہاں آپ نے لکھنا ہے verification ٹھیک ہے آپ کو verify کرے گا یہ میں لکھتا ہوں verification ٹھیک ہے آ گیا پہلے نمبر پہ اچھا how do I request a verified badge on our facebook آپ نے یہ مطلب تسلی سے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ اس verified badge کے بارے میں ہے سارا کچھ تو نیچے چلتے ہیں آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہاں بھی آپ کو سب مطلب بتایا گیا ہے اس کے بارے میں کیسے لے سکتے ہیں میں اردو میں مطلب totally to the point آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اب یہاں لکھا ہوا ہے a contact form a contact form ٹھیک ہے آپ نے اس contact form کو click کرنا ہے جب میں نے اس کو click کیا تو ایک forms آیا ٹھیک ہے آپ نے یہاں کیا کرنا ہے اگر آپ نے page ویریفائی کروانا ہے جیسے یہ اب ساکب رضا مصطفی کا page تھا تو آپ نے page پہ کلک کر دینا ہے اگر profile ویریفائی کروانی ہے تو profile پہ کلک کر دیں یہ profile ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں پروفائل کرتا ہوں ٹھیک ہے پروفائل کا کہتے ہیں ہمیں لنک دیں اب جو میں نے لنک کوپی کیا تھا وہ یہاں آپ نے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے وہ لنک یہ ہے ہو چکا اب اس کے بعد آپ کس category کی page یا profile create کر لیں آگے ہمیں category دی گئی ہیں social media یا news provide یا آپ کسی support کے ادارے میں یا کسی سرکاری یا آپ politics سیاست کے بارے میں یا کسی music کے بارے میں یا کوئی fashion آپ اپنے اس profile پہ discuss کرنا چاہتے ہیں یا کوئی entertainment یا آپ digital creator ہیں blogger ہیں influencer ہیں اور اگر gamer ہیں تو gamer کے لیے یہ pub جی آج سب لوگ کل دے ہیں یا پھر آپ کا کوئی business ہے کوئی organization ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں یا کوئی brand ہے آپ کا تو میں سادھ سادھ یہ click کرتا ہوں کہ digital creator blogger influencer بس یہ ایک option تھا اس کے بعد which country is this identity from اچھا یہ ہاں آپ نے ہمارے پیارے ملک پاکستان لکھ دینا ہے ٹھیک ہے پاکستان آگیا میں نے اس کو انٹر کر دیا اب یہاں پر verification کے لئے ہونے کیا چاہیے please attach please attach the id photo اب جو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ڈی کارڈ issue ہوا ہے وہ آپ نے اس کی ایک پیاری سی تصویر لیکھے یہاں پر choose file پر click کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں انٹر ہو جائے ٹھیک ہے میں ابھی انٹر نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد نیچے آئے گئے تو یہ مطلب آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں کہتے ھائی ڈی بھی دے سکتے ہیں لائسنس بھی دے سکتے ہیں یا پاسپورٹ بھی دے سکتے ہیں مطلب کسی بھی تصویر ان کو چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ آئی ڈی دے لیں اس کے بعد پلیز شیئر وائی اس فیس بک پیج یا پروفائل شوڈ بی ویریفائی ہمیں بتائیں یا ہم سے ڈسکس کریں کہ یہ فیس بک پیج یا پروفائل ہم کیوں ویریفائی کر کریں یا کیوں ضروری ہے کہ ویریفائی ہونا چاہیے یہاں پہ آپ ڈسکس کریں کہ میں ایک ایسا کریٹر ہوں کہ میں لوگوں کو مختلف طریقے بتاتا ہوں مختلف طریقے سے موٹیوییٹ کرتا ہوں انفلونس پیدا کرتا ہوں مطلب بہت کچھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا جس کے لیلیٹڈ آپ یہ ویریفائی یا آپ کے پیج ہے مطلب آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانا ہے اس کے بعد اپشنل ہے اگر آپ کا کوئی اور بھی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہے یعنی انسٹرگرام پہ ہے اور کسی یوٹیوب پہ ہے یا اور کچھ ایڈیشنل پہ لازٹ میں جب انہوں نے لکھا ہے یہ دو اصل میں اپشنل ہیں ٹھیک ہے یہ اپشنل ہے اور یہ اپشنل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اور مطلب سوشل نیٹ ورک پہ لائیو رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیدھا آپ نے یہاں سینٹ پہ ٹیپ کر دیں ٹھیک ہے یہاں آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی ری پیسٹ چلی جائے گی غالبا 10 سیکنڈ کے 15 سیکنڈ لگتے لگتے لیکن آپ نے 1 منٹ ویٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے بیک نہیں چلی جانا نہیں تو اپلکیشن بھی بھار ہو جائے تو میں پیک آتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ میں نے کریئٹ کیا ہے تو انہوں نے مجھے ایمیل بیجی ہے اس میں لکھا ہے hi مباشر thanks for a request to verify accounts we review your account and unfortunately uneligible ٹھیک یہ اکاون میں ابھی ابھی کریٹ کیا ہے we encourage you continue growing your public residence and re-apply in 30 days ٹھیک ہے یہ ہمیں دوبارہ reply کریں 30 days یعنی 30 دن کے لئے ہمیں review میں رکھیں گے ٹھیک ہے آگے ابھی انہوں نے account کو review میں ڈالا ہو ہے ابھی مطلب اتنا جلدی میرا account verify نہیں ہو سکتا تو آپ کو آج کا یہ طریقہ میں نے بتا پیج کا بھی اسی طرح آپ verify کر سکتے ہیں ممید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب بہت اچھی لگی ہو کے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو press میر دی جی گا اور دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ حافظ